کانباسی کا بیان پر سابق وزیر داخلہ چودری نصار کا رد عمل سامنے آیا ان کا کہنا تھا کہ گھر کی صفائی پر کسی کو اعتراضات نہیں بیانات کی بجائے عملی کام پر توجہ دی جائے وزیراعظم گھر کی صفائی ضرور کریں انہیں کس نے روکا ہے پچھلے چار سال میں جتنی گھر کی صفائی کی گئی اس کی مثال نہیں ملتی بہت سے کام ابھی کرنے باقی ہیں ان کو کیا جائے ایسے بیانات سے گریز کریں جس سے دشمن طاقتوں کا پاکستان مخالف بیانیاں مضبوط ہو کبھی بھارتی حکومت یا ان کی سیاستدانوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے بھارت میں غیر ملکی مہمانوں پر تشدد کیا جاتا ہے بھارت میں مسلمانوں کا گائے کی بیحرمتی کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے بھارت میں ہندو انتہا پسند دہشتگر تنظیمیں ٹھٹائی سے اپنے مقروع ازائم میں کمر بستا ہیں حکومتی ذمہ دار مسلح کو بیانات کا حصہ بناتے ہیں تو دشمن کے بیانیوں کو تقویت ملتی ہے میری بات پر شک ہے تو خاجہ آصف کے بیان پر خارتی میڈیا کے تفسروں کا جائزہ لیا جائے اس بیانیے سے پاکستان کا دنیا بھر میں تماشا نہ بنایا جائے ایسا کہنا ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کا اہم خبر شامل کر رہے ہیں وزیراعظم شاہد خاخان عباسی کے بیان پر سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کا رد عمل سامنے آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ گھر کی صفائی پر کسی کو اعتراضات نہیں بیانات کی وجہ عملی کام پر توجہ دی جائے وزیراعظم گھر کی صفائی ضرور کریں انہیں کس نے روکا ہے پچھلے چار سال میں جتنی گھر کی صفائی کی گئی اس کی مثال نہیں ملتی بہت سا کام کرنے کی ابھی گنجائش موجود ہے ایسے بیانات سے گریز کریں جس سے دشمن طاقتوں کا پاکستان مخالف بیانیاں مضبوط ہو چودری نصار علی خان کا رد عمل آپ کے ساتھ شویر کر رہے ہیں کبھی بھارتی حکومت یا ان کے سیاستدانوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے یہ سوال کیا گیا چودری نصار کی جانب سے ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت میں غیر ملکی مہمانوں پر بھی تشدد کیا جاتا ہے بھارت میں مسلمانوں کا گائے کی بحرمتی کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے چودری نصار علی خان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت میں ہندو انتہا پسند دہشتگر تنظیمیں ٹھٹائی سے اپنے مقروع ازائم میں کمر بستا ہیں حکومتی ذمہ دار مسئلے کو بیانات کا حصہ بناتے ہیں تو دشمن کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے میری بات پر شک ہے تو اس خاجہ آصف کے بیان پر بھارتی میڈیا کے تفسروں کا جائزہ لیا جائے اس بیانیے سے پاکستان کا دنیا بھر میں تماشا نہ بنایا جائے ایسا کہنا ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کا عام خبر شامل کر رہی ہیں وزیراعظم شاید خاکان عباسی کے بیان پر سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کا رد عمل سامنے آیا ہے گھر کی صفائی پر کسی کو اعتراض نہیں بیانات کی بجائے عملی کام پر توجہ دی جائے ایسا کہنا ہے چودری نصار علی خان کا وزیراعظم گھر کی صفائی ضرور کریں انہیں کس نے روکا ہے چودری نصار علی خان کی جانت سے اس موقع پر یہ سوال کیا گیا پچھلے چار سال میں جتنی گھر کی صفائی کی گئی اس کی مثال نہیں مرتی بہت سا کام کرنے کی ابھی گنجائش موجود ہے ایسے بیانات سے گریز کیا جائے جس سے دشمن طاقتوں کا پاکستان مقالب بیانیاں مضبوط ہو کبھی بھارتی حکومت یا ان کے سیاستدانوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے بھارت میں غیر ملکی ممانوں پر تشدد تک کیا جاتا ہے بھارت میں مسلمانوں کا گائے کی بھی حرمتی کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے چودری نصار علی خان کا اس موقع پر یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت میں ہندو انتہاب حسن دہشتگر تنظیمیں جھٹائی سے اپنے مقروع ازائم میں کمر بستا ہیں چودری نصار علی خان کا مزید کہنا تھا حکومتی ذمہ دار مسئلے کو بیانات کا حصہ بناتے ہیں تو دشمن کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے